موسیقی ناظرین جڈیڈی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بہدر پورے کی تھیارس کے امیدوار انائت علی باخری نے آج شارعزل خطار حسینی کی بارگاہ کو آ کر وہاں پہ زیارت کی اور وہاں پہ چادر ایک گل چڑھائی غلاف پوشی کی اس کے بعد کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے انہوں نے بات چیت کی اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے بعد85 دینڈیا میں تھیاری اس کے بعد بائند میں آج ہلکے بہدر پرے جس کے اندر یہ عظیم و شان درگاہ حضرت شاہ راجو خطال حسینی رحمت اللہ علیہ اس درگاہ پہ میں آج حاضر دینے آیا ہوں اور یہیں سے ہی ہمارا اپنے منزل کے طرف آغاز ہو رہا ہے آج یہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے یہ وہ بزرگان دین ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سلطنت دکن کو اپنا آٹھوہ وارث اپنے طرف سے بنائے ہمیں اس درگاہ سے اتنی انسط ہے اور حمد اللہ میں جی جگہ سے پانٹسٹ کر رہا ہوں جی جگہ سے لڑا رہا ہوں محاپت یہ درگاہ ہے مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کیونکہ اس درگاہ سے تانے کو تانے شاہ بنایا گیا ایک عام آدمی کو شہین شاہ بنا سکتے ہیں یہ درگاہ کا کرم اور یہاں کا لفت و کرم ہے اسی لئے ہم یہاں سے دینے آئے ہیں اور ہمارا مقصد علی جناب کے چند شکر آل صاحب کی جو بل فیر اسکیمیں ہیں جو عوام کے ساتھ ان کا سلوک ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک انسان کو دو آنکھ ہوتے ہیں اسی طرح انہوں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں چاہے وہ شادی مبارک ہو چاہے وہ کلیانا لکشمی کی بات ہو اسی کے ساتھ بے گھر کو گھر کی بات لائٹ چوبیس گھنٹے سپلائی کی بات پانی کے لیے ہر گھر کے لیے پانی کی سولت اس کے بعد اب جو بے گھر افراد ہے انہیں ڈبل بیڈ روم دینے کا ان کا جو عدہ ہے جو مکمل ہونے جا رہا ہے میں چاہوں گا عوام سے خصوصاً علی جناب کے چند شکر آل صاحب کی مکمل اسکیمیں دے کر آپ لوگ کے بات تیہ کر سکتے ہیں کس کو کیا ملنا چاہیے اس علاقے کے خصوصاً میناڈیس کے ساٹھ ہزار بچے آز زیر تعلیم ہیں جن کا رہنا کھانا ساری چیز ہے خصوصاً آپ لوگ بشار ہو جائیے ایک طرف سے ہر کوشش سے کانگریس اپنے طرف سے آپ پہ جالدار رہی ہے جبکہ پورے آزادی کے بعد انہوں نے صرف مسلمانوں کو خطل و غیردگی سے ہٹ کر کچھ نہیں دیا آج چار سالہ دور افتدار میں علی جناب کے چند شکر آل صاحب کے ایک فساد نہیں بتا سکتے آپ امن و سکون کے ساتھ ہم نے چار سال ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح گزارے جہاں پر رمضان میں حکومت کی طرف سے گفت آتا ہے تو وہیں ہندو کی عیدوں میں ہندو کو گفت جاتا ہے یہ ہے علی جناب کے چند شکر آل صاحب اس کے برقس ایک وہ دور تھا جہاں پچیس بچیوں کو ٹھہرا کر پچیس دولوں کو ٹھہرا کر دینیسٹرز آ کر ان کا تماشا بناتے تھے اور استعمائی شادیوں کا نام دیتے تھے اس کے برقس علی جناب کے چند شکر آل صاحب نے عزت کے ساتھ ماں کے اکانڈ میں یا خود وہ بچی کے اکانڈ میں ایک لاکھ روپے کا ٹرانسور کر کے عزت کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے جو موقع دیا ہے ایک ایسا عظیم لیڈر آپ کو صدیوں میں نہیں میں تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو آپ کو چاہیے کہ علی جناب کے چند شکر آل صاحب کے ہر فیصلے کو آپ لوگ اپنا فیصلہ سمجھ کر ان کا ساتھ دے اور خاص طرح پر کار کے نشان کو اپنا اٹھ دے کر آپ علی جناب کے چند شکر آل صاحب کی حوصلہ افضائی کریں علی جناب کے چند شکر آل صاحب اور کیٹی آر صاحب بارہا کہتے ہیں کہ ہم آئندہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا پانی محسر کا کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے آنے والا دور ہمارا ایک تلنگانے کا سنیرہ دور ہوگا اور یہاں کا ہر فرد دبائی اور کوئیت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شہر حیدرابات میں اتنی روٹی روزی ہوگی کہ باہر کے لوگ یہاں پر آکھ روٹی روزی کریں گے آپ مالک ہوں گے اور وہ مزور ہوں گے یہی ہمارا کہنا ہے اور آپ علی جنات کے چند شکر آل صاحب کے حاصل مدبوت کریں اور کار کو اوڑ دیں یہی ہمارا کہنا ہے شکریہ